اللہ الرحمن الرحیم سارے تمام سبجکس کے آپ اس میں سے کور کر سکتے ہیں گھر بیٹھ کے آپ اس میں سے کور کر سکتے ہیں تو الحمد کوچنگ اکیڈمی کا ایک اور جو ہے احسن قدم ہم نے اٹھایا اور وہ یہ ہے کہ ہم فیزیکل کلاسی جو ہے پچیس جولائی سے سٹارٹ کر رہے ہیں اس ایمیس کالیج سسٹم میں جو کہ ایک صوفیسٹیکیٹڈ ایک فرنیش بیلڈنگ ہے تو کے پی کے اور پشاور کے تمام سٹوڈنٹس جو ہے ان کو اس اپرچنیٹی کا اویل کر سکتے ہیں ہمارے ہمارے ٹیم جو ہے ب اختلف قسم کے ٹیسٹ اور اسی طرح ایسیسمنٹ ٹیسٹ میں آپ کو ڈالا جائے گا انشاءاللہ آپ اپکامنگ ٹیسٹ کے لیے فلی پریپیر ہوں گے تو ان امیڈکیٹ کا یہ ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے اور ہم نے بہت سارے ایم سیکیوز اور بہت سارے ٹاپکس کو ہم کور کر سکے ہیں توڑے اس ٹاپک میں اس ویڈیو میں ہم آہ کیمیکل ایکولیبریم کے ساتھ جو فرش ان امیڈکیٹ ٹونٹی ٹونٹی میں ایم سیکیوز آئے ہیں وہ ڈسکس کریں گے لیکن سٹوڈنٹس یاد رکھئے گا کیمیکل ایکولیبریم چپٹر سے جو ہے دو تین ام سیکیوز آتے ہیں اس ام سیکیوز میں جو ہیڈ ٹاپک ہے سب سب سے پہلے وہ ہے کے پی اور کے سی کا ریلیشن دوسرا جو ہے لیش اٹلیر پرنسیپل ہے اور تیسرا جو ہے انڈسٹریل اپلیکیشن آف لیش اٹلیر پرنسیپل سو اب دیکھتے ہیں کہ ام سیکیوز جو ریلیٹیڈ ریزن میں سے آیا ہے وہ کون سا ہے اور کیا کہتے ہیں تو ایک ایم سیکیوز کا سٹیٹمنٹ دیکھئے گا کہتے ہیں کہ فارگیشیس فیز ریاکشن وی نمبر آف مولز آف ریاکٹنز اینڈ پروڈکس ار ایکول so what happen the value of kp and kc are different option b ہے the value of kp is greater than kc option c ہے the value of kc is greater than kp the value of kp and kc are kc and kp and kc are the same آپ دیکھیں اس question سے آپ statement میں آپ کو کوئی clue نہیں دیا گیا یہ سارے جو ہے آپ کو یعنی ایک paragraph کی شکل میں دی ہے تو student جو ہے آپ question کو approach کرنے کے لیے سب سے پہلا کم آپ کو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے formula کو choose کرنا ہے آپ نے short hint اور formula کو choose کرنا ہے کیونکہ time کم ہوتا ہے آپ نے وہاں پر proof کرنا ہوتا ہے اپنے آپ کو آپ کی creativity تو آپ کی creativity تب ہوں گی جب آپ کو short hint اور tricks کے بارے میں پتا ہوں tricks it mean کی formula یعنی کوئی آپ کو formula ہو تو اس question کو approach کرنے کے لیے آپ کو formula جو ہے وہ یاد ہونی چاہیے جب formula یاد ہو تو دو منٹ کام ایک منٹ میں جو ہے آپ کو سارا کام کر سکتے ہیں تو students اس کی question کو approach کرنے کے لیے اس کو حل کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے سب سے پہلے آپ جو ہے formula کو یاد کریں گے تو kp جو ہے اور kc یہ آپس میں related ہے کس طرح related ہے یہ آپس میں related ہے kp is equal to kc multiplied by rt into delta n یہاں پہ kp کا چیز ہے kp جو ہے equilibrium constant ہے in terms of partial pressure یعنی equilibrium constant gasses substance کے لیے یعنی ایک ایک reaction ہو رہا ہو تو اس میں gasses substances involve ہو تو تھب اس کے لیے ہم equilibrium constant kp لکھتے ہیں kc نہیں لکھتے تو اب kp کو kc کے ساتھ کس طرح correlate ہے اس formula کے مدد سے correlate ہے کہ kp is equal to kc multiplied by rt delta n kc equilibrium constant in terms of molar concentration ہے r آپ کے پاس general gas constant ہے t temperature ہے what is delta n delta n جو ہے یہ کیا چیز ہے یہ ہے ہمارے پاس یہ ہے number of moles of product minus number of moles of reactant reactant مثال کے طور پہ یہ آپ کے پاس reaction ہے a plus b convert ہو رہا ہے into c plus d میں let's say اس کے 2 moles ہے اس کے 1 moles ہے اس کے 1 moles ہے اور اس کے بھی 1 moles ہے تو یہ آپ کے reactant والا side ہے یہ reactants ہے اور یہ کہا ہے products ہیں اب دیکھو اس کے number of moles ذرا آپ معلوم کر لیں کیا ہے 2 plus 1 یہاں number of moles کتنے ہیں 3 ہے 1 plus 1 یہاں number of moles کیا ہے 2 ہے تو اس کے لئے آپ delta n کی value آسانی کے ساتھ نکال لیں گے کس طرح products کی value کیا ہے 2 ہے یعنی number of moles of product minus number of moles of reactant تو 2 minus 3 ہے تو value کیا آئیں گی آپ کے پاس value آئیں گی minus 1 سمجھ آئیں تو اسی طرح یعنی آپ کے پاس delta n کی value آپ آسانی کے ساتھ نکال سکتے ہیں اب delta n جب آپ کے پاس delta n کی value 0 ہوں گی تو تب آپ کے پاس kp اور kc آپس میں کیا ہوں گے برابر ہوں گے یعنی جب delta n 0 ہوگا یعنی product اور reactants کے mole جو ہے کیا ہو یہ 0 ہو تو تب آپ کا delta n 0 ہو جائے گا اور یہ آپ کا پورا times 0 ہو جائے گا تو kp آپ کے پاس کیا ہو جائیں گی kc کے برابر ہو جائیں گی تو یہ وہ condition ہے جس میں kp اور kc جو ہے آپس میں برابر ہو جاتی ہے اس کی value آپس میں برابر ہو جاتی ہے تو آپ نے اس کو delta n کب 0 ہوگا جب number of moles of product برابر ہوتے ہیں number of moles of reactants کے تو جب product اور reactants کی moles جو ہے برابر ہو آپس تو delta n 0 ہوگا تب اس condition میں kp اور kc آپس میں برابر ہو جائیں گے تو اب دیکھو آپ کا جو right option ہے اس given statement اس given option میں تو یہ d option آپ کا ٹھیک ہے کیونکہ جب number of moles of reactants in product برابر ہو تو number of moles of reactants product برابر ہو تو اس case میں value of kp and kc بھی کیا ہوں گے برابر ہوں گے تو بیٹھا اس کے ساتھ related جو ہے کچھ useful hints ہیں یا information ہیں جو آپ کو دینا مقصود ہے آپ کا کام آئے گا انشاءاللہ ہو سکے وہ آپ کے upcoming exam میں آجائی یا helpful ہوں گے آپ کی مددگار ہوں گے تو اس کے cases جو ہے کتنے cases ہے case number one ہے case number one کیا ہے جب delta in کی value zero ہو تو kp برابر ہوں گی kc کے ساتھ تو delta in کا zero ہوں گی جب آپ کے number of moles of product برابر ہوتے ہیں number of moles of reactants کے ساتھ case number two کیا ہے جب delta in کی value positive ہو تو پھر kp کی value kc سے greater ہوتی ہے یا kc کی value جو ہے lesser ہوں گی kp سے اور delta in کی value کب zero ہوں گی یہ delta in کی value بیٹر تب zero ہوں گی جب number of moles of product جو ہے جب number of moles of product جو ہے greater ہو number of moles of reactants سے تو اس condition میں delta in zero ہوگا اور kp کی value کی cc سے کیا ہوں گی زیادہ ہوں گی case number three جو ہے جب delta in کی value جب delta in کی value negative ہو تو kp kp of reactants جو ہے زیادہ ہو کس number of moles of product سے تو delta in negative ہوگا جب delta in negative ہوگا تو kp کی value kp سے lesser ہوں گی یا kc کی value kp سے greater ہوں گی تو یہ تھا ایک simple فارمولے سے آپ نے اتھنے سارے logics نکال دیئے آپ نے اتھنے سارے جو ہے ان میں سے conclusion نکال دیئے